حضرات ناظرین حضرات اور حاضرین کیونکہ میں ناظرین اس لیے کہ یہ ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے یہاں سے براہ راست گوہر ایجنسی کے جانب سے اور بس آپ کی زہمتیں تمان صرف دو شاعر کی فیرست نے ہاں پہ بڑی مشکل ہمارے لیے بھی ہے بہرحال میں گزارش گزار ہوں حالی جناب عزت محب جن کے بارے میں کہا جائے ایک بہترین شاعر ایک بہترین عدیب ایک بہترین خطیب اور میری مراد ہے انجینئر حسن رضا نقوی شوہ بھائی سے کہ وہ آئیں اور منظوم نظرانے عقیدت پیش کریں آپ حضرات بلند ترین سلوات سے ان کا استقبال کریں ذکر جب بھی عبد اور معبود کا ہونے لگا ذکر زین اللابدین بے ساختہ ہونے لگا اور شیر مراد فرمائے نایاب صاحب کی عشق حیدر اور غمیش شہ کا اثر ایسا ہوا عشق حیدر اور غمیش شہ کا اثر ایسا ہوا رخ نجف ہونے لگا دل کربلا ہونے لگا عشق حیدر اور غمیش شہ کا اثر ایسا ہوا رخ نجف ہونے لگا دل کربلا ہونے لگا اور ملاجہ فرمائے کہ مل گئے جب سے مجھے عابد کے قدموں کے نشان مل گئے جب سے مجھے عابد کے قدموں کے نشان ہر رہے دشوار پہ سجدہ ادا ہونے لگا ہر رہے دشوار پہ سجدہ ادا ہونے لگا اور ملاجہ فرمائے کہ پہڑا ہا تھا میں حیات سید سجاد کو پہڑا ہا تھا میں حیات سید سجاد کو خود بخود مایوسیوں سے فاصلہ ہونے لگا خود بخود پہڑا تھا میں حیات سید سجاد کو خود بخود مایوسیوں سے فاصلہ ہونے لگا اور ملاجہ فرمائے کہ توق لنگر بیڑیوں میں دیکھ کر بیمار کو ظلم قیدی بن گیا اور حق رہا ہونے لگا اور ملاجہ فرمائے کہ پہلے گونجہ شام کے دربار میں شورِ ازاں پہلے گونجہ شام کے دربار میں شورِ ازاں سید سجاد کا پھر تذکرہ ہونے لگا پہلے گونجہ شام کے دربار میں شورِ ازاں اور سید سجاد کا پھر تذکرہ ہونے لگا اور مجلس شبیر میں کردار بھی ڈھلنے لگے ناشرِ دینِ نبی عشقِ ازاں ہونے لگا ناشرِ دینِ نبی عشقِ ازاں ہونے لگا ایک سلوان بھیجے محمد والے محمد حبیب بنارس میں اینور صاحب کیاں محفل ہے جلاوے معصومہ عالم کے حوالے سے اس کا مصرہ ہے کہ آسمانی گفتگو چادر کے اندر ہو گئی اس پہ چند اشار بس پسیدہ آئے لیکن چند اشار ملدہ فرمائنہ آئے بھائی کہ آئینہ در آئینہ منظر بمنظر ہو گئی آئینہ در آئینہ منظر بمنظر ہو گئی حسن ہر تصویر کا پردے میں رہ کر ہو گئی حسن ہر تصویر کا پردے میں رہ کر ہو گئی اور دن بہ دن خالق سے میرا رابطہ بڑھنے لگا دن بہ دن خالق سے میرا رابطہ بڑھنے لگا ایک تیری تزبیح زہرہ جب میسر ہو گئی اور ملدہ فرمائے کہ ایک بیٹی کے ذریعے ہے تعارف باپ کا ایک بیٹی کے ذریعے ہے تعارف باپ کا آسمان والوں میں یوں تفسیر کوسر ہو گئی آسمان والوں میں یوں تفسیر کوسر ہو گئی اور بہت آسان سا شعر ہے کہ خواب جنت کا فقط ایک خواب ہی رہ جائے گا خواب جنت کا فقط ایک خواب ہی رہ جائے گا آپ سے ناراض اگر بنت پیمبر ہو گئی خواب جنت کا فقط ایک خواب ہی رہ جائے گا آپ سے ناراض اگر بنت پیمبر ہو گئی اور ملدہ فرمائے کہ لیجئے جنت سے دستر خان بھی آنے لگا لیجئے جنت سے دستر خان بھی آنے لگا لگ رہا ہے فضہ مریم کے برابر ہو گئی لیجئے جنت سے دستر خان بھی آنے لگا لگ رہا ہے فضہ مریم کے برابر ہو گئی اور آخری دو شیر کی اس قدر پیوند تھے کہ جن کو گنا تھا محال اس قدر پیوند تھے کہ جن کو گنا تھا محال سائے رحمت وحی بوسیدہ چادر ہو گئی اور آخری شیر نایف صاحب کہ اس قدر پیوند تھے کہ جن کو گنا تھا محال سائے رحمت وحی بوسیدہ چادر ہو گئی اور ایک لفظ کی ریایت ہے کہ رات بھر بھوکے یتیموں میں بٹی ہیں روٹیاں رات بھر بھوکے یتیموں میں بٹی ہیں روٹیاں سرخ رو ایک ماں ادھر چکی چلا کر ہو گئی رات بھر بھوکے یتیموں میں بٹی ہیں روٹیاں سرخ رو ایک ماں ادھر چکی چلا کر ہو گئی